دوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج آپ کے لئے ایک دعا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا نیچی معاملہ ہے جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام مشکلوں کو آسان کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کر دیں آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب اور شادی کے لئے یہ عمل ہے بہت ہی باکمال ہے آپ لوگ لازمان کیجئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو گئے یہ میری دعا ہے کہ جو میرا بہن بھائی ایک بات یاد رکھیں یہ جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گی یقین مانیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں کہ میرے پاس بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ جن کے اندر نمبر ایک جو میری بہنیں ہیں جو میری بہنیں ہیں ان کی رشتوں کو بندش لگا دی جاتی ہے بندش کیسے رکھتی ہے تالے سے تالے کو اوپر پڑھائی کر کے ظالم لوگ جاہل لوگ جو پڑھائی کر کے جو قبر ہوتی ہے پرانے قبر جس کو سال دو سال دی چکا ہو اس کے اندر دفنا دیتے ہیں تو وہ بندش لگ جاتی ہے اور کئی بہنوں کی رپاؤں کی مٹی لے کر یا کسی اس کی والدہ کی پاؤں کی مٹی لے کر اگر کسی بیٹی کا کرنا ہو تو والدہ کی مٹی لے کر تو وہ بھی دفنا دی جاتی ہے اور یہاں تک کہ میرے پاس ایسے ایسے مسئلے آئے ہیں کہ یقین مانیں کہ لوگوں کے سر کے بال کہاں سے نائی کی دکان سے لے کر نائی کی دکان سے لے کر بچے کے بال لے کر نائی اس قدر اس چیز میں انوال ہوئے ہیں کہ ان کے بالوں سے انہوں نے جادو غیرہ کیا ہے تو بہت بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری جو ہیں جو مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بچائیں ان چیزوں سے تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جو بندش کی بات میں کر رہی تھی اس بندش کو توبنے کے لئے شادی کے رشتوں کی بندش کو توبنے کے لئے کہ اگر کوئی میرا بہن یا بھائی کی رشتے میں رکاوٹ ہے یا سیرے سے ہی رشتہ جو آتا ہی نہیں ہے ایسی کسی نے پتھر بندش کی ہے کالے کی بندش کی بالوں کی بندش کی ہے مٹی کی بندش کی ہے تو اس بہن بھائی کو چاہیے کہ اس کی ماں جو ہے جو ماں ہے ٹھیک ہے اس لڑکے کی یا لڑکی کی ماں جو ہے تو ماں فجر کے ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پانچ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر دعا کرے تو بہت جلد نیگ اچھا رشتہ اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں اور بہت جلدی یہ بہت جلدی عمل ان لوگوں کے یہ ہے جن کے اوپر بندش ہو چکی ہو ٹھیک ہے تو وہ کاٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ اس کو کاٹ کہتے ہیں ان چیزوں کی کاٹ کہتے ہیں اسی کا ایک اور طریقہ بتاتی ہے خدا نہ خاصہ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ایسے جیسے کسی ہے آپ کو پتہ لڑائی جھگڑوں کے لیے تو لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں قبر کی مٹی گراتے ہیں ٹھیک ہے اس پر پڑھائی کر کے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بندش کو توڑنے کے لیے اپنے دل میں رکھیں کہ ہم نے فلا چیز کی بندش توڑنی ہے تو آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا بلکل ویسے پڑھیں تو انشاءاللہ جتنے بھی بندش ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائیں گی جیسا بھی آپ آپ خود دیکھئے گا آپ کے گھر کے جیسے مثلا کی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور پریشانییں ختم ہونے لگ پڑی ہیں خوشی ہیں آنے لگ پڑی ہیں دیکھیں نظر نظرِ بد کے میں نے بہت نایاب طریقے بتائے ہیں نظرِ بد اتارنے کے طریقے آپ کو بتائے گی آپ ضرور استعمال کریں نظرِ بد سے بھی بہت بھرا حال ہوتا ہے گھر کا بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے نظرِ بد لگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں کی بھی کاٹ کر دیتی تھی لیکن یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ بہت نایاب ہے یہ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں یہ اس بہن بھائی کے لیے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہماری مرضی کا یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کوئی اللہ پہ کوئی کرم کر دے یا میرے والدیں مان جائیں یا کوئی دیکھیں شریعت کے خلاف اگر کام نہیں کیا ہوگا تو میں آپ کا ساتھ دوں گی ٹھیک ہے اور اگر شریعت سے بڑھ کر کام کر دیا ہے پھر کبھی بھی نہیں آپ کا ساتھ دوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے جو طریقہ آپ کو اب والدہ کو بتایا گیا ہے درود ابراہیمی کا وہی طریقہ آپ اختیار کرو گے آپ اختیار کرو اور وہ طریقے سے درود ابراہیمی پڑھو اور دل میں تمنا رب سے کرو اور حصول یعنی کہ اپنا جو مطلب کہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جاتا ہے تو ان سے فرمو ان سے پیش کرو کہ اللہ پاک سے دعا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دعا جو کتنے عظیم ہوگی جو رب سے اور آل 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوگی تو وہ دعا جلدی قبول ہوگی تو جو بچی بچہ اگر اپنی پسند کا خطہ دار رکھتا ہے یا اس نے کوئی توبہ ناؤذب اللہ کو غلطی نہ کی ہو تو وہ یہ لازمین عمل کرے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا یہ شادیوں میں بندش کا ایک دروش شیف سے حل تھا بہت نایاب طریقہ تھا آپ رازمین کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کے قفیقت اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں اجازت دیں اپنا خیال لکھے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا میرے چینل کے بیل کو اون کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ